بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے اکنومک کرائسز پولٹیکل کرائسز اور اب کونسٹیٹوشنل کرائسز اس سے آگے بھی ہم چلیں گے یا انہی چکروں میں پھرتے رہیں گے کوئی اس کا حل نکالیں گے نہیں نکالیں گے اور نکالیں گی بھی تو کب تک نکالیں گے اور اگر اسی طرح سیچویشن چلتی رہی تو آئندہ آنے والے دنوں میں ایک مزید سیچویشن بن جائے گی اس سیچویشن کا جو میں لفظ یوز کر رہا ہوں امیریکن فریز اگر ہم نے اس چیز کو ہنڈل نہیں کیا ابھی نہیں کیا جلد از جلد نہیں کیا تو ایک سیچویشن بن سکتی ہے مستوان واز کوکر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں لیکن اس کی کوئی سلوشن ہے کوئی سلوشن ہے کوئی فارورڈ ہے ان کے پاس یا نہیں ہے شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا شاید خاکان عباسی صاحب ہو آپ ہو مفتا اسمائیل صاحب ہو اور انہیوں سے زیادہ اور آپ کوئی ریالیٹی چیک اور وہ ریالیٹی چیک یہ ہے کہ آپ لوگ سچ بول رہے ہیں جو کہ اکثر اوقات نہیں بولا جاتا ہے کوشش کر رہے ہیں چلیں بڑی اچھی کوشش ہے اور وہ سچ بول کے آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جو سچ بھی بول سکتے ہیں اور نوملی ایسا ہوتا نہیں ہے کور اپ سٹوریز ہوتی ہیں بلیم گیمز ہوتے ہیں لیکن آپ لوگ حقیقت جو ہے وہ سامنے رکھ رہے ہیں اس کا کوئی ریزلٹ نکلے گا یا نہیں دانا بھائی پہلی چیز تو یہ ہے کہ کیا ہمیں اس چیز کا ادراک ہے کہ صورتحال کتنی خراب ہو چکی ہے حل کی طرف تو انسان اس وقت جاتا ہے کہ جب اس کو یہ اندازہ ہو جائے کہ اب ان چیزیں وسوار ہو گئے ہیں مدد اسی پہلے انہوں نے ریلائز کر آ رہے ہو اب اس وقت جو صورتحال ہے جو معیشت کا حال ہے جو ہماری فورن پالیسی کا حال ہے جو ہمارے اندر ملک میں پولٹیکل پولرائزیشن ہو چکی ہے جو پولرائزیشن اب ہمیں عدلیہ تک وہ پہنچیوی نظر آ رہی ہے دیگر اداروں میں پھیل رہی ہے پارلیمنٹ ایک بے وقت غیر فعال ادارہ ہو چکی ہے ہمیں ادراک ہے کہ ہم کھڑے کہاں پر ہیں بائیس کوڑوں کا یہ بلک ہے یہاں پر ملٹیپل اتنوں ریلیجس فالٹ لائنز ہیں اس ملک کے اندر بارود ہیں ڈھیر ہیں اصلوں کے ہم کوئی سرلنکا تو نہیں ہیں خدا نہ خواستہ ایک بڑی خوفناک صورتحال سے دوچار ہونے کا خدشہ ہے میرے موں میں خاک اور اس ساری صورتحال میں جو اس ملک کی اشرافیہ ہے وہ آپس میں بس نبردازمہ ہے ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ رہی ہے لوگوں کی طرف کوئی توجہ نہیں ان کی زندگیاں کس طرح بہتر کرنی ہے تعلیم سہت یہ جو لوگوں کے بنیادی حق ہیں وہ تو اب دور کی بات اب تو صورتحال اتنی خراب ہوگی ہے کہ ہر روز ایسی دل دہلا دینے والی خبریں آتی ہیں کہ خوراک حاصل کرنے کے لیے صرف لوگ جو ہیں وہ کتاروں میں اور بھیڑ میں شہید ہو جاتے ہیں اب ریالائزیشن کرا رہے ہیں لوگوں کو اور ریالائز یہ بھی کرا رہے ہیں رانہ بھائی کہ ہمارے پاس سلوشنز بھی ہیں اچھا ہے ہمارے ریجن میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں ہماری طرح کئی لوگ ہیں آج انڈیا کہاں پر کھڑا ہے بنگلہ دیش کہاں پر کھڑا ہے اب ہمارا یہ بڑا علمی ہے انفرچنیٹ بات ہے کہ ہر چیز میں ہمارا کمپیریزن افغانستان کے ساتھ کیا جاتا ہے لیکن ہماری قسمت تو یہ نہیں ہے اس ملک میں اگر 66 فیصد اس ملک کی عبادی نوجوانوں کی ہے تو اس ملک میں بڑا ٹیلنٹ ہے آج سے چند روز پہلے حمزہ یوسف صاحب پاکستان ان کے والدین پاکستان سے امیگریٹ کر گئے تھے سکوٹلنڈ میں وہاں پر ان کے چیف منسٹر جس کو فرسٹ منسٹر کہتے ہیں بن گئے میر آف لنڈن آپ دیکھ لیں پھر اس کے بعد بڑے بڑے بزنسمن آپ دیکھ لیں جو باہر دنیا میں ہے جہاں پر ان کو رائٹ اپرچونٹیز اور رائٹ انوائرمنٹ ملی ہے وہاں پر ہمارے لوگوں کے اندر یہ مکمل پوٹنشل ہے کہ وہ پروسپر کر سکے ہمارے ہاں نہ رول آف لاؤ ہے نہ انصاف ہے ایدر کسی انسان نے کیا آگے بڑھنا ہے کہ جہاں پر اس کو اس ایکسپلوائٹیشن ہی ختم نہ ہو رہی ہو اور اب اگر رول آف لاؤ آپ نے اپنے ملک کے اندر لے کر آنا ہے اگر آپ نے اپنے ملک کے اندر انصاف کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے یہ راکٹ سائنس تو نہیں ہے رہا لیکن وہ نہیں رہا اب کیوں نہیں ہو رہا سیاسی جماعتوں کی ترجیحات دیکھیں کہ بارہ منٹ کے اندر وہ ایک ایکسٹینشن کا قانون تو وہ پاس کر سکتی ہیں لیکن کیا عدالتی ریفارمز انہوں نے آج تک اسی ایک زیل کے ساتھ اسی جوش و جذبے کے ساتھ انہوں نے کی اگر آج اس ملک میں کوئی بھی شخص دیوانی یا فوجداری مقدمہ دیوانی مقدمہ تو کم از کم آپ کو بیس سال چاہیے میں خود وکیل ہوں مجھے پتا ہے فوجداری جو مقدمہ ہے کریمنل کو کیس ہے اس کے اندر بھی سالہ سال گزر جاتے ہیں انصاف آپ کو نہیں ملتا تو آپ کو اگر اس ملک کے اندر کریمنل لیگل ریفارمز لے کر آنی ہے تو ایک طرف آپ وہ بارہ منٹ کی لیجسلیشن اپنے سامنے رکھیں اور دوسری طرف دیکھیں ہر سالہ سالہ سال گزر گئے اور ان کی اوپر کوئی مومنٹ نہیں کوئی ریفارمز نہیں اسی طرح آپ کی معیشت ہے اسی طرح اگر آپ نے معیشت کو ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں بنیادی چیزیں ہیں جو ٹھیک کرنی ہیں یہ بہت زیادہ ہمیں کوئی پی ایچ ڈی لوگ نہیں چاہیے معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے کہ آپ آئی ایم ایف سے لوگ ادھار لے کر آئے آپ ہاورڈ یونیورسٹی سے لوگ ادھار لے کر آئے ورلڈ بینک سے لے کر آئے آپ کو بنیادی چیزیں ٹھیک کرنی ہیں ہم نہیں کر پا رہے ہیں اگر ہم نہیں کر پا رہے تو نہیں ہو رہا انٹرسٹ نہیں ہے اور یہ صرف ایک پاور پولٹکس کی گیم ہے جس میں چاہے سیاستدان ہو چاہے اور جو نظر رکھتے ہیں سیاست کی اوپر یا دلچسپی جس پر رکھتے ہیں ایک پاور پولٹکس کی گیم ہے ایک دھندہ ہے جس میں آپ بس الجے ہوئے ہیں کوئی شہر سے اترتا نہیں ہے کہ شہر سے اترا تو مجھے شہر نہ کھا جائے ایک گسرے کے ساتھ زیادتیوں پر زیادتیاں کر رہے ہیں زیادتیاں کی ہیں آپ خوفے ہوئے ہیں کہ اگر ہم نے اگر اگلے مخالف کا راستہ نہ روکا تو وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا بائیس لوڈ لوگوں کا اس چیز کے ساتھ کیا تعلق ہے ان کی زندگی ہے لیکن یہ اس دھندے میں ایسے الجیں کہ آپ ریلیونس لوز کر گئے ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ مجورٹی آف جو پاکستان ہے وہ اب سمجھتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے پاس کوئی حال موجود ہے آج سے چند دن پہلے ایک سروے آیا رانا بھائی کہ جس میں 53% آف پاکستانیز 53 فیصد پاکستانیوں نے کہا کہ وہ اس ٹاکسک سیاست سے تنگ آ چکے ہیں اور اگر کوئی کریڈبل پولٹیکل پارٹی ہو تو وہ اپنی پارٹیاں چھوڑ کے اس کو ووٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے 53% پاکستانیوں نے یہ کہا تو جس ملک میں یہ صورتحال ہو وہاں پر لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ کس حد تک نظام سے اٹھ چکا ہے سیاست سے اٹھ چکا ہے اور انفرچنٹلی سیاستدان کچھ کر نہیں رہے اس اعتماد کو رسٹور کرنے کی کون کرے گا اب دیکھیں رانا بھائی جو اگزسٹنگ پولٹیکل پلیز ہیں ان کی تو کپیسٹی ہم نے دیکھ لی ہے ٹیک پچھلے تیس سال سے وہی چہرے ہم آج جو حکومت میں ہیں پچھلے تیس سال بھی پاکستان کی اوپر کم و بیش انہوں نے یہ حکومت کی ہے ٹیک عمران خان صاحب کو بھی ایک ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھ لیا ان کا بھی دور حکومت دیکھ لیا ایک اور نوکری پچاس لاکھ گھائر اور بڑے بلندوں بانگ دعوے لیکن چیزیں تو پاکستانیوں کے لیے تو ٹھیک نہیں ہو سکیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال آگینکلی ہم اس جانب بڑھ رہے ہیں کہ لوگ سارے پولٹیکل پلیز سے تنگ آ کر ایونچولی لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نئی پولٹیکل پارٹی بن جائے کوئی نئے لوگ سامنے آ جائے کیونکہ یہ سارے تو تجربہ کر کے دیکھ لیے اور ہم ہم اپنی اس ریجن میں دیکھ رہا بھائی ہم یہاں سے دو گھنٹے دور دبائی ہے اور پندرہ منٹ میں اگر جہاز روڑا ہو تو پندرہ منٹ میں دبائی کی حدود ہی ختم ہو جاتی ہیں اتنا سا ہے پاکستان کے اندر سینکڑوں دبائی سما سکتے ہیں پاکستان کے اندر سینکڑوں سنگاپور سما سکتے ہیں کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر پا رہے ہیں انٹرسٹ نہیں ہے انٹرسٹ نہیں ہے کپیسٹی نہیں ہے ہم پھر فورن پاورز کے آگے اتنے لیٹے رہے جو ہمارے ہاں جو چلتی رہی افغانستان کے اندر جو ایک امپیریل گیم چلتی رہی ہم بس اپنے آپ کو نہیں ٹھیک کر سکے اب بائیس روڑ کا ملک ہے اور اب اب لوگ یہ خوفے ہوئے ہیں کہ اگر یہ ملک ٹھیک نہیں ہوتا یہ ملک اسی طرح اب تم چالی نہیں رہا تو اگر کریش کرتا ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے ریجن پہ اور ہم یہ کئی دفعہ گفتگو کرتے ہیں رانہ بھائی کہ کہ ملک ٹوٹ جائے گا یا ایسا ہو جائے گا خدا نہ خواستہ دور حاضر میں سیریا نہیں ٹوٹا دور حاضر میں لیبیا نہیں ٹوٹا عراق نہیں ٹوٹا یمن نہیں ٹوٹا لیکن وہ اندر سے امپلوڈ ہو گئے تو ہمیں کانوں کو آتھ لگانے چاہیے اکل کو ہاتھ لگانا چاہیے اور چیزوں کو درست کرنے کی جانب بڑھنا چاہیے ورنہ کام کافی خراب ہو چکا ہے کئی پولیٹیکل پارٹیز بن چکی آپ نے کہا پولیٹیکل پارٹی نہیں ہو تاکہ لوگ اپنی جو ہوپس ہیں جو لوز کر چکے ہیں پولیٹیکل سسٹم اس کو دوبارہ سے اس کو ریوائیو کر سیں گے اور وہ اگر نئی پولیٹیکل پارٹی بھی بن دی کئی دفعہ بنی نئی پولیٹیکل پارٹیز تو وہ ایسا ڈلیور نہیں کر سکی وہ بھی نمبر ون نمبر ٹو when it comes to like taking care of the economic aspects country کے اور making policies جس کا آپ نے ذکر کیا کہ ہم کہیں نہیں کہیں dependent ہوتے ہیں so the donor agencies and the lending agencies ٹھیک ہے جب آپ وہاں پہ dependent ہوں گے holy شکل رانہ بھائی میں آپ کے بات آپ کا point بالکل سمجھ گیا میں آپ کا point سمجھ گیا کہ donor agencies کہ آپ نے اور lenders کے قرض دینے والے انہی کے تو چنگل سے نکلنا ہے اب ان کے چنگل سے نکلنے کے لیے میں جیسے پہلے کہا کہ کوئی rocket science نہیں چاہیے state owned enterprises ہیں state owned enterprises are a drain on on exchequer 70 عرب روپیہ سال کا PIA میں جاتا ہے 70 عرب روپیہ سال کا اب مجھے آپ یہ بتائیں آپ اور میں travel بھی تو کرتے ہیں جو لوگ پروگرام سن رہے ہوں گے جو studio میں موجود ہیں جن travel ہم سب کرتے ہیں کبھی نے کبھی تو کیا ہوگا آج آپ کے پاس یہاں پر air blue موجود ہے آج آپ کے پاس air seal موجود ہے آپ کے پاس fly jina موجود ہے آپ کے پاس کوئی اور ایک دو اور بھی airline سرین ہے ان کی بہتر services نہیں ان کی بہتر services ہیں تو compete کر رہی ہیں اور کما بھی رہی ہیں ملک کے اندر ہر ڈیڑھ سال بعد دو سال بعد ایک نئی airline کھل رہی ہے جو جہاں پہ drain ہو رہا ہے پاسا ان کو privatize کر دیا آپ کو کرنا پڑے گا اب what is taking for long political initiative ہی نہیں ہے پلٹیکل initiative اب privatization جو ہے ملک میں آخری دفعہ کب ہوئی ہے that means کہ جو IMF IMF دیکھنا IMF آج آپ کو privatization کا نہیں کہہ رہا IMF تو آپ کو اور چیزیں کہہ رہا کیونکہ آپ یہ چیزیں کرنے کے لیے تیار تو آپ کے پاس fiscal space اتنی ہوگی کہ آپ کو بہت سے چیزیں نہیں ماننی پڑیں گی لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہے نا the way IMF is handling you وہ کسی نہ کسی حد تک you know they are trying to manage your expenses ٹھیک ہے اچھے یہ تو میں نے آپ کو صرف ایک example the state order ریک لے لوں صرف ایک گفتگو کا وہ ٹوٹ جائے گا صرف ایک چیز trade ہے دنیا کے سارے ملک آپ میں trade کرتے ہیں ایو جو ہے ایو پاکستان کیا انڈیا کے ساتھ trade نہیں کرتا ایران کے ساتھ کرتا تو جو ملک اپنے neighbors کے ساتھ trade نہیں کرتا ہمیں trade کھولنی پڑے گی پاکستان کو business friendly بنانا پڑے گا یہاں پر اس ملک کے اندر آکر اگر کوئی پیسے لگاتا ہے تو اس کے ساتھ ریکوڈک والا حال ہوتا ہے اس کے ساتھ پاکستان والا کارکے والا حال ہوتا ان کے لئے کہاں ہے تحفظ ایک break لے تو واپس آت مصفر نواز کوکر صاحب محسن موجود ہیں جو پاکستان کے ایسٹ ہیں ریلوے ہے پی آئی ہے سٹیل مل ہے جہاں سے پیسہ ڈرین ہو رہا ہے جو کہ بردن بن رہا ہے گورنمنٹ کے ایک چکر پر ان کو اگر پر پیسہ نہیں ہے آپ کا میرا ٹیکس پیئر کا پیسہ ڈرین ہو رہا ہے یہ کوئی آسمانوں سے تو نہیں آ رہا ہے پیسہ آپ میرا دیا وہ پیسہ ہے تو اب یہ چیزیں جب تک ہم نے ٹھیک نہیں کرنی ریجن میں ٹریڈ نہیں بڑھانی میں ایک سٹڈی پڑھ رہا تھا اور سٹڈی آؤٹ ڈیٹی سٹڈی ہے دس آگے بڑھ رہے تھے ہمیں اپنے آپ کو ریجن کے ساتھ ٹریڈ میں کھول نہ پڑے گا آج ہمارے ملک کے اندر اگر دہشت گردی ہے ہم افغانستان کے ساتھ اپنے پرابلمز نہیں ٹھیک کر پا رہے افغانستان ایکنومک ٹرمز میں تو لیکن اس لحاظ سے ہمیں اس کے ساتھ بھی صورتحال ٹھیک کرنی پڑے گی لیکن ہم نہیں کر پا تو ہم اس ساری صورتحال کا اور جو سی پیک آج آپ کو بھی پتا ہوگا کہ چینہ ہم سے خفا ہے سی پیک کے اندر ہم اس طرح سے نہیں کر سکے چیزیں جس طرح سے دوریاں پیدا ہوگئی وہ بہت تو ہمیں اب دیکھیں سارے جو ہمارے دنیا کی جو جس کو اسین سنچری کہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ بیٹے وے دو ملک کی انڈیا اور چائنہ کی اور آپ مجال ہے کہ اس سے ایک پیسے کا دھلے کا بھی فائدہ رہے ہوں آپ نے سی پیک کیا آج چینیز آپ سے دوسرا آپ کے ساتھ ایک جائنٹ امرجنگ جائنٹ بیٹھا انڈیا اس کے ساتھ اپ ٹریڈ نہیں کر پا رہے دنیا جہان کے آپ پس ہوتے ہیں آپ چائنہ اور امریکہ کی جو ٹریڈ وار ہے وہ چل رہی ہے لیکن امریکہ چائنہ کرتا انڈیا اور چائنہ لڑتے بھی ہیں لڑتے بھی ہیں بارڈرز پہ اوپر ایک دوسرے کو ڈنڈے اور مکے اور مار مار کے لیکن ٹریڈ بھی چل رہی ہے ان کی ٹریڈ کا وولیم دیکھ اپنی ٹریڈ کا وولیم دیکھ لیں تو ہم 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 نے لوگوں کو اتنا تنگ کر دیا ہے رانہ بھائی کہ اس ملین دس لاکھ آدمی پاکستان سے نکلا اور یہ ہائیسٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں پاکستان چھوڑ کے جو لوگ جا رہے ہیں ڈاکٹرز انجینئرز آرکیٹیکٹس جو پروفیشنل ہے وہ پاکستان سے نکل رہے ہیں جو کاروباری طبقہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہ اس ملک سے نکل رہے ہیں کل مجھے ایک چل رہے ہیں وہ اس ملک سے نکل رہے ہیں آپ اپنی وہ ہماری ہزارہ بچی ہماری بہین جو ادھر یورپ کے سائل میں اٹلی کے قریب جو ڈوب کر شہید ہوئی وہاں پر وہ کس لیے ملک سے نکل رہی تھی she was a نیشنل چیمپئن ہاکی کی نیشنل چیمپئن تھی اور ایک اور سپورٹس میں بھی وہ نیشنل ٹیم کا حصہ تھی اس کے باوجود she had no future in پاکستان تو ہم ریالائز کر رہے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے میں اور جو چیزیں ہم نے کرنی ہے وہ کوئی ہمیں اس کے لیے کوئی پی ایچ ڈی نہیں چاہیے اور روک بھی کوئی نہیں رہا اور روک بھی کوئی نہیں رہا ان ساڈ ایک پرابلم ہے نا سب سے پہلے تو اپنی غلطیاں ہر چیز ہمارے ہاں ہر جمعہ کو مولی صاحب مسجد جائیں تو شروع ہوتے ہیں یہود و انود کی ساسیوں سے ہم خود کدھر کھڑے ہم کہاں پر تھوڑا سی انٹروسپیکشن بھی کریں نا ہم کیا ہرہا بھائی honestly yeah you're right political set up جو ہے اس وقت جو چل رہا جو constitution crisis یہ crisis وہ crisis political crisis ایک نام crisis چلیں اس پہ تو ہم نے ایک outline دے دی لوگوں تک جتنا مختصر time ہے اس میں is there a hope yes or no unfortunately اس وقت معاشرے میں hope نہیں ہے معاشرے میں اگر میں یہ کہوں کہ hope ہے اور بہت امید ہے اور بالکل نہیں سچی بات کرنی چاہیے حقیقت پسند ہونا چاہیے انسان کو اگر معاشرے میں hope ہوتی ناومیدی نہیں ہوتی تو یہ دس لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کے جاتے تو بہت ناومیدی ہے بہت مایوسی ہے اور اب اس hope کو جن لوگوں نے hope generate کرنی تھی معاشرے میں ان ساروں سے لوگ اکتائے ہوئے ہیں تکاوٹ کا شکار ہیں فٹیگ ہیں پولرائز پولٹک سے لڑائیاں گھرم گھروں میں محلوں محلوں میں پڑی ہیں تو لوگ تو تنگ ہیں امید کوئی نہیں ہے اگر میں آپ کہوں ایک ایک سوال ہے دو ایک ٹھیک ہے یہ لوگ جو ابھی حکومت میں ہیں یہ بھی 35 سال رہے حکومت حکومتوں میں عمران خان نے بھی 3 4 سال گزار لیے اگر دو چیزیں دو سینریو ہیں جو پینٹ کہ رہو اگر عمران خان دوبارہ حکومت میں آتے ہے اگر نواز شریف حکومت میں آ جاتے ہیں اور یا پھر اگر پیپل پارٹی حکومت میں آ جاتی ہے تو کوئی چینج آ سکتی دیکھیں عمران خان صاحب کے پاس تو اگر دوبارہ فرانکلی اس وقت جو صورتحال ہے اگر ملک میں فری انڈ فیر الیکشن تو بطور سے حسددان میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ کافی کمفٹیبلی الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں اور اس کے نتیجے میں اگر ان کی حکومت آتی ہے تو ان کی ٹیم میں تو وہی لوگ ہیں جو ہم پہلے دیکھ چکے ٹھیک ہے اور جو چیزیں پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے ضروری ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ان کی ان کے پاس کوئی ایسا شخص ہے یا ایسی ٹیم ان کی ہے جو یہ پوٹنشل رکھتی ہے کہ وہ پاکستان 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 ان کا دور تو مجھے ایک مزید آفورٹیرین دور کے طور پہ میں فورسی اس کو کرتا ہوں کہ جس میں پھر ایک دفعہ جو سیول لیبرٹیز ہوں گی ان کو کرش کیا جائے گا اور آج جو محول ہے جس طریقے سے آج جو سلوک کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اور جس طریقے سے ان کے ساتھ فرنکلی ظلم کیا جا رہا ہے تو وہ اس کا اس ٹرپ میں شاید فسیں اور بدلہ لیں اور پھر ہمارے ہاں یہی صورتحال چلتی رہے ٹیٹ فور ٹیٹ ہی چلتا رہے تو ہم نوے کی دہائی میں مجھے لگتا ہے کہ واپس جا چکے ہیں جا چکے ہیں اچھا The same goes for like شہباز شریف صاحب کی ایک میت تھی کہ جی بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہے اور ان کے ہاتھ حکومت دے دیں تو مسلم لیگ نون تو گووننس میں ہے ہی بہت بہتر باقی دو جماعتوں سے پیپلز پارٹی سے اور پی ٹی آئی سے تو ایک دفعہ ہمارے ہاتھ حکومت دے دیں آپ دیکھیں ہم معیشت کیسے ٹھیک کرتے ہیں جو معیشت کا ایک سال کے اندر کبڑا کیا ہے وہ آپ کے سامنے تو یہاں پر جو سیلس پیچ ہے نا وہ سیلس پیچ یہ ہوتی ہے کہ ہم ٹھیک کر لیں گے ہمیں سب آتا ہے وہ اب ماشاءاللہ وہ ایک جو میت تھی وہ بھی وہ فیضل آؤٹ کر گی ہاں فیضل آؤٹ کر گی and same goes for میانواز شریف صاحب یا وہ کوئی چینج لاسکتے کہاں سے چینج لے کر آنا ہے رانہ بھائی پاکستان پاکستان has changed یہ ہمارے لئے بہت قابل احترام ہے سارے لوگ بہت لیکن یہ older generations ہیں ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ on ground کیا صورتحال تبدیل ہو چکی ہے اور آگے کیا ہونے جا رہی ہے ہمیں جو principal contradictions اپنے معاشرے میں تیہ کرنی ہے وہ یہ political parties تیہ کرنے کیلئے تیار نہیں ہیں جس طرح establishment کا جو رول ہے ہمیں بڑا categorically کھل کے اس کی اوپر بات کرنی ہوگی اور ان کو ان کے آئینی رول تک صرف اس وجہ سے نہیں کہ کسی کو نیچہ دکھانا ہے یا کسی کو یہ کرنا ہے آپ نے ملک چلانا ہے ملک چلانے اب دنیا میں جو ملک ترقی کر رہے ہیں ان کے اندر اس طرح کا نہیں نظام ہوتا کہ کوئی پتہ نہیں ہے حکومت کون چلا رہا ہے کہ فیصلے کس نے کرنے ہو تو clarity کے ساتھ establishment کے رول کیو پر بھی گفتگو کرنی ہوگی ان کو اپنے آئینی رول تک بھی محدود کرنا ہوگا اس ملک کو دنیا کے لیے کھولنا بھی ہوگا یہاں پر ہمیں اپنے neighbors کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے پڑیں گے ہمیں security state کے lens سے ہر چیز کو جب ہم view کرتے ہیں تو پھر اس میں چیزیں چل نہیں پاتی ہمارے پچھلے چالیس پچاس سال ہماری نظروں کے سامنے got your point and what about like people's party people's party unfortunate چیز یہ ہے رانہ بھائی کے ہمارے سیاست میں لوگوں کے سامنے اس وقت ساری جو choices ہیں وہ right of the center choices ہیں عمران خان صاحب کو آپ دیکھ لیے ہیتا ہے بعضوں کی سوچ ہے جماع ذہنیت ہے اسی طرح مسلم لیگ نون ہے پھر اس کے بعد تو مذہبی جماعتیں آجاتی ہیں جو ایک left of the center politics progressive politics جو ایک لوگوں کے سامنے option تھی وہ صرف people's party کی تھی لیکن unfortunately with time وہ بھی لوگوں کی imagination سے نکل گئے خیبر پختونخواہ کی politics میں irrelevant ہو گئے ہیں پنجاب کی politics میں irrelevant ہو گئے ہیں بلوجستان کی politics میں کوئی خاصا رول نہیں رہا گیا صرف سندھ کی حد تک ہیں تو یہ بھی ایک unfortunate ہے اور میں اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک میں ایک liberal progressive left of the center political party کی بہت گنجائش ہے اور اگر اچھے credible لوگ مل کے اس طرح کی party کی بنیاد رکھیں اور اس زمن میں چلیں تو شاید ان کو کامیابی مل سکے اور ملک میں بھی ایک بہتری شاید خاکان عباسی صاحب مفتا اسمائیل صاحب مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب and there are so many others جو آپ کے like minded ہیں are you going to go for a new party ابھی we haven't decided as yet ہم یہ of course یہ سوال ہم سے بہت پوچھا جاتا ہے اور اس سوال کا جواب ابھی تک ہم نے صرف اسی صورت میں دیا ہے کہ ہم ابھی اس زمن میں کوئی ارادہ نہیں رکھتے لیکن eventually اس سوال کو address ہمیں کرنا پڑے گا اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ جس طرح میں نے سروے کا ذکر کیا کہ 53 فیصد پاکستانی چاہتے ہیں کہ ایک نئی سیاسی جماعت ہو اچھے لوگوں پر مشتمل ایک جماعت ہو تو اس طرح کی چیزیں کوئی absolutely rule out کر دیں تو rule out نہیں کر رہے لیکن آپ لوگ party بنا سکتے نہیں یہ صحیح ہوگا ابھی ابھی بریک لیتے جی بریک کے بعد واپس آئیں گے اور افغانستان کے بارے میں بات کر لیں اور افغانستان میں کیا ہو رہا ہے افغانستان میں کیا ایشوز ہیں اور بارڈر پہ ہمارے جو ایشوز ہیں جو انیسیسری ہائلائٹ کیا جاتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے چھوٹی سی بریک بریک وائلکم بیک زی افغان بارڈر پہ جو سیچویشن ہے اس پہ بھی بات کر لیں کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو میڈیا جو ہے خاص طور پہ میڈیا جو انڈین میڈیا ہو یا باہر کا جو میڈیا ہے وہاں پہ بہت شور مچایا جاتا ہے وہاں پہ بہت کہا جاتا ہے جناب کیونکہ پورس بورڈر ہے ہمارا اور پورس بورڈر کو ہنڈر پرسنٹ سیکیور کرنا تو بڑا مشکل ہے بٹ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو جو افغانز ہیں جو آتے ہیں یہاں پہ ڈیلی یا پاکستان کے اندر آتے ہیں یہ پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ جناب پاکستان کے بورڈر پہ شاید ان کے ساتھ کو اس کے کلپس بھی دکھاؤں گا فوٹوگریپس بھی دکھاؤں گا کہ وہاں پہ ان کو کس طریقے سے فسلیٹیٹ کیا جاتا ہے ہمارے بھائی ہیں بہنے ان کو جب آتی ہیں یہاں پہ پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر جاتی ہیں تو ان کے ساتھ کس طریقے سے عزت تو عزت و اترام کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے اس کے علاوہ میرے ساتھ جو انپوٹ دیں گے جو دیفنس انلیسٹ ہیں میرے ساتھ اور جو اچھی انپوٹ مجھے دے سکتے ہیں اور میں یہ کہنا میرے لئے قابل فخر ہوگا کہ وہ میرے استاد بھی ہیں برگیڈی بکار حسن صاحب ہیں ڈیفنس انلیسٹ ہیں برگیڈی برگیڈی صاحب کیسے آپ خیریت سے اچھا یہ ایک تیررس ایکٹیوٹی پیٹیوٹی مومنٹم دن پاس فیو مونٹس بچھلے کچھ مہینوں میں تیررس ایکٹیوٹی پاکستان میں زیادہ ہونا شروع ہوگئی گئی اور تیرسی ٹی ٹی اے جو کہ افغان سیٹ اپ ہے جب یہ لوگ حکومت میں آئے تھے جب یہ سیٹ اپ بنا تھا تو اس وقت بڑی اشورنسز کرائی گئی تھی پوری دنیا کو ان کی طرف سے اور کہا گیا تھا جناب ان کی جو لینڈ ہے جب ٹیرررس ایکٹیوٹی کے لیے لینڈ انہوں نے اشورنسز کرائی ہمیں نہیں کرائی ساری دنیا کو رہی تھی کہ وہ یوز نہیں ہوگی اگر وہ لینڈ اگر یوز ہو رہی ہے تو اس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے اور اس کے پی اور ٹی ٹی پی نیکسس بکم افغان طالبان اور افغان انٹیرم گورنمنٹ جی یہ ایک بڑی سیٹل ڈاؤن اور پرو پاکستان گورنمنٹ آ رہی ہے لیکن یہ نہیں کیا گیا تھا کہ ان کو ریٹ آف سٹیٹ اسٹیبیش کرنے میں ٹائم لگے گا بسی کہ ان کا لور کارڈت دیکھیں تو وہ کئی آرگنائز پولیس بیورکریسی یا آمی تو نہیں تھی کافی ساری افغانستان افغانستان سے چھوڑ پاس اس میں سافظہ رہے پیپل ہو ایڈ منی اور بائی ان لاج دی ایدھر موو میڈل ایس یا وہ بیس میں چلے گئے ایک نکل گئی اور ایک ایک تو یہ فیکٹر ہے دوسرا جو ہے ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی ایک کلیبریشن رہی اور اس میں اسپیشن کے لور کارڈرز پہ یہ انہی میں ان کی کنسٹریشن رہی اگر آپ اوپر سے شروع کریں پھر آپ ننگر ہار آجتا ہے پکتیہ خوست اور پکتیہ یہ پانچ ہے جو حبز کہلاتے تھے ٹی ٹی پی اور اس سے بانائے کیا جاتا تھا کہ جو کہ امریکن ادھر سے پشت کرتے ہیں پاکستان اندھر کلیبریشن جو لور کارٹر لیول پہ جہاں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں ابھی جو ایس کپ کہ اس کپ آلیڈی رائز کر چکی تھی ان امریکن اچھا ان کا جو فرق ہے بڑا ضرور ہے جس ٹو ہائلائٹ کہ ان کے ایڈیلوج مورنگ کیا ہے ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی کسی حد تک آپ کہلیں دیوبندی سکول آف تھوٹ ہے آپ کہلیں کہ ٹی ٹی پی تھوڑا ہارڈ ہے بہت آخر بسی بسی کلی اسلامی سسٹم لیکن وہ اس طرح نہیں ہے جس اس کپ بسی کلی سالفی اور بلیو اسلامی بولڈ کو پورا ایک دو پدرہ کر دیا جا اس کو ڈمولش کر گئے نیا سٹکچر کھڑا کیا جا بسی بسی کلی اس خلافہ جس کلیم کرتے ہیں تی ٹی پی اور آئی ایس کپ کچھ ٹی اٹیک جو وانستان میں ہوں اگر آپ دیکھیں اس میں سیکٹیرین ٹون زیادہ ہزارہ کو مارا گیا شیع کمیونیٹی کو ٹارگٹ کیے گا ناو دی وانڈ کے سکو ڈی سٹیبلیز کر کے پرابلی دی گین مومنٹم جو ہیں وہاں پہ یہ کچھ فیکٹر ہیں جو کمیونیٹی سپورٹ کیا سپورٹ رہے ہیں ہم جو سپورٹ کر رہے ہیں یہاں پہ کونفرنسز ہوئی ہیں ان کی اکنومک سپورٹ کے لیے اور ان کی ڈی ریگنیشن کے لیے تو اگر پاکستان جتنا کام ان کے لیے سارے یہاں پہ جو ایشوز آرہے ہیں وہ یہ آرہے ہیں کہ جو بورڈر پہ کہا جاتا ہے کہ جنا وہاں پہ ایشوز ہیں اور افغانز بھائی بھینے جو ہمارے آتے ہیں وہاں سے اور وہاں پہ آتے ہیں تو ہم ان کو شاید مس ٹریٹ کرتے ہیں جو آپ بھی گئے تھے شاید اور آپ نے کچھ لوگ بھی بھیجے تھے اور وہاں پہ جا کے جو ریالیٹی چیک ہے وہ سامنے لے کے آئے تھے جو ہمارے سکرین اس پہ تو ایک ڈیفرنٹ بالگیم ان کو بڑی رسپیکٹ کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے جو آتے ہیں تب بھی جاتے ہیں تب بھی اور مجھے ایسی نظر نہیں آئی تو ویڈیس ہیو انکرائی میڈیا اور اسپیشلی میڈیا جو ہوسٹائل اس پہ کیوں ہے ایسی 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 تین طرح میڈیا ایک ایسی 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 آئی 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 ایسی ایسی میڈیا اور انڈیا اور ایسی میڈیا جو اس کو بہت ہائی لائٹ کرتا ہے ایسی ایسی تھوڑا سا ایسی چونکہ ہماری میموری شورٹ ہیں ایسی دیویلپ ہوا جو ایسی جب پیک پہ تھا جن زیادہ کے ٹائم پہ تو آج کا جو ڈیٹا ہے تعداد کم ہوگی اور افیشلی بھی کلیم کی چودہ لاکھ زیادہ ہے تو اس وقت بھی سیمیٹی فائل تھاؤن جو ہے نا آفغان چلڈن پاکستان میں پیدا ہو رہے ہیں ہر سال ہر سال اچھا جی ہر سال سیمیٹی فائیف تھاؤن آفغان چلڈن اور جو پاکستانی سوائل پہ پیدا ہو رہے ہیں پاکستانی سوائل پہ ہر سال سیمیٹی فائیف تھاؤن بچے پیدا ہو رہے ہیں تو ان کی ذمہ دار یہ صاحب دار یہاں پہ اور اس کے بعد آج جو ابھی افغان جب امریکن ایگزورڈس ہوا تو دو لکھ پچاہ ہزار افغان سے مائگریٹ کی چاہے وہ ٹرانزٹ میں تھے چاہے وہ نکل گئے ہیں پاکستان کو یہاں پہ ان کی رشتہ داریاں بھی ہیں تو انہوں نے سٹیک کیا یہ سلسلہ چلتا رہے گا جو دیلی منتھلی دیکھیں جو آپ نے ذکر دیا تی لیکٹی تاہوزن پر منتھ تو امیجن کہ اس دیفکل بورڈر مارٹنس ایری اس کو مینج کرنا کتنا دیفکل کس کام کی بھی ضرورت ہے اس میں کافی ساری لیبر جو پاکستان میں آکے بھی کرتے ہیں پیپل یہاں سے ٹریڈ کے لیے جاتے ہیں یا ٹرانسپورٹ لے کے جاتے تین لاکھ پچاسی ہزار بندہ خواتین بچے یہ کروس کرتے ہیں ہر مہینے اگر اگر آپ دیکھیں تو جو ایک سروے ہوا تھا فیملی ریلیٹڈ تقریب 42% ہے اور 30% ہیلتھ کے لیے آتے ہیں جو جو غانستان میں میڈیکل سسٹم ہے کتنا سٹریس میں تو بہت تورخم ہے خرلاچی ہے غلام خان انگور اڈا یہ پراپر جہاں پہ مینجمنٹ کی جاتے ہیں تو وہاں پہ اگر کوئی آتا ہے سٹریس میں ہے چاہیے جنرلس پروسیکیوٹ ہو رہا ہے یا کوئی خاتون ہے لیبر میں پشاور یا کوئٹا میں تو ان کو ویزا سمپل ایک ڈاکومنٹ پہ انٹرٹیکنگ پہ انٹری دی جاتی اسی طریقے سے آپ ڈاکومنٹری میں بھی دیکھیں گے کہ ویمن کے لیدہ پھر آپ کہنے کے ڈیسک بنے ہوئے جہاں پہ ان کو فسیلیٹیڈ کی صاحب ذائر ہے دن میں آٹھ نو ہزار بندہ آیا ہے اور آپ نے ڈیٹائم میں صاحب ریزن ہوگی یا دوکومنٹری پروڈیوز نہیں کا سکتا ہے تو اس پہ کافی ہیو آئند کرائی کری جاتا ہے اگر اگر پاکستان 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 وہ ٹوئنز ہم ہم پاکستان 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 جتی بھی ہلپ کر سکتا ہے ٹرانسل ٹرانسل اور اس چیز کو ہائیلیٹ کرنے کی ضرورت بلکل ٹھیک آپ نے بگیر صاحب تینکیو بیری مچ فور جوائننگ می میں صرف ایک چیز یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہماری جو ریلیشنشپ ہے نیبرز ایک ریالیٹی چیک اور اپنے نیبرز کے ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنا اچھے رہ سکیں اچھے طریقے سے رہ سکیں بھائی چاہ رہے گے طریقے سے رہ سکیں نو میٹر وات ہم اس کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں بٹ پوائنٹ ہے ہماری جو نیبرز ہیں اگر وہ بھی اس چیز کو سمجھیں ریالائز کریں تو آئی تینک وہ ہماری بڑی ایک ایسپیکٹ ہوگا فیلحال رہنم واشر کو اجازت دیگئے اللہ حافظ